دیکھیں سی فوٹ کا خبرستان جانا خواتین کے لیے ٹھیک نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن پھر علماء کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ علی لطلاق منع ہے یا بعد میں اس کی اجازت مل گئی تھی کیونکہ شروع میں تو سب کو منع کیا تھا پھر نبی نے مردوں کو تو اجازت دی ہے کہ خبرستان جاؤ تاکہ آخرت کی یاد تعداؤ تو اس مردوں کو جو اجازت دی ہے اس میں عورتیں بھی داخل ہیں یا نہیں ہیں اس میں علماء کی دو رائے ہیں تو اعتدال والی رائے یہ کہ اگر زندگی میں ایک آت دفعہ کبھی چلی جائے پردے کی پابندی کے ساتھ تو اس کی گنجائش ہے معمول نہ بنائیں وہ اس کا باقی جو آپ نے کہا کہ یہ جو جھینگا کھانا اور کیکڑے وغیرہ کھانا اس میں میں بہت دفعہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ اس میں فقہہ کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزیق جائز نہیں ہے امام شافی امام مالک احمد بن حنبل کے نزیق جائز ہے تینوں اماموں کی دلیل کیا ہے ان کی سمپل دلیل ہے وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اُحِلَّ لَكُم صَيِّدُ الْبَحْرِ تمہارے لئے سمندر کا شکار حلال ہے وَطَعَامُهُ وَرُ اس کا کھانا بھی مَتَعَلْ لَكُم وَلِسَيَّارَةُ تمہارے اور مسافروں کے لئے ہم نے کیا کر دیا ہے حلال وہ کہتے ہیں اس میں اللہ نے فرق نہیں کیا کہ مشلی یا غیر مشلی تو سمندر ہو یا دریا ہو اس میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کیا ہے جائز ہے یہ ان کی رائے ہے سوائے صرف مینڈک کے بارے میں چونکہ الگ سے حدیث میں آتا ہے کہ حرام ہے تو امام شافی نے سمندر کے مینڈک کو مستثنہ کیا ہے سمندر آرہی ہے بھر تو یہ ان کی دلیل ہے ان حضرات کی اور اسی دلیل کے بیس پر شافی حضرات جھینگا بھی کھاتے ہیں کیکڑا بھی کھاتے ہیں جو بھی چیزیں وہ سب کھا لیتے ہیں امام وحنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے اس کے علاوہ سمندر میں کچھ بھی حلال نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے بات مکمل ہو جائے سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت ہے سمندر کا شکار تمہارے لئے حلال اس کا کھانا بھی وہ کہتے ہیں یہ آیت جس سیاق و سباق ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت یہ ہے کہ تمہارے لئے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو کیونکہ احرام میں جب آئے کرتے تھے تو احرام میں آپ حلال جانور بھی شکار نہیں کر سکتے اسی میں آگے اللہ نے فرمایا سمندر کا حلال ہے تو امام حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام وہ یوسف اور امام محمد یہ دونوں شاگردوں نے بھی بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے لیکن اس مسئلے میں امام حنیفہ کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے اس میں ابو حنیفہ سے اتفاق کیا ہے تو وہ یا تین امام اس طرف ہیں یعنی تین اگر اس طرف ہیں تو تین اس طرف بھی ہیں تو ان کی یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے شکار پر وہ خشکی کے جانور پر پابندیاں کا اطلاق ہوگا سمندر کے جانوروں پر ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا یعنی حالت احرام میں آپ سمندر میں شکار کر سکتے ہیں اور اس کا جو طعام ہے وہ کھا سکتے ہیں باقی کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں ایک الگ بحث ہے اس کا اسم تذکرہ نہیں ہے اب کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحلت لنا میتتان دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لئے حلال ہیں السمک والجراد آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی یہ جو ٹڈی نی کھیتوں کو چٹ کر جاتی یہ دو مردار ہمارے لئے کیا ہیں حلال تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا تمہارے لئے مردار حرام ہیں کوئی بھی جانور زبا کیے بغیر آپ نہیں کھا سکتے کوئی بھی جانور ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر طرح کے مردار حرام ہیں لیکن حدیث میں دو چیزوں کو مستثنہ کیا جا رہا ہے مچھلی اور ٹڈی ان کا تو زبا کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنہ کر دیا کہ مچھلی اور ٹڈی اس حصول سے کیا ہے مستثنہ تو امام انیفہ کہتے ہیں صرف مچھلی کا استثنہ ہے باقی چیزوں کا استثنہ نہیں ہے ایک دلیل ہو گئی دوسری دلیل دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ تم پر خبیص اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے تو بہت ساری چیزیں اگر سمندر کی آپ ہر طرح کی مخلوق کو حلال بھئی یہاں یہ کام نہ کریں بیان چل رہا ہے نا ادھر چلے ہیں اگر سمندر کی ہر مخلوق کو آپ حلال کر دیتے ہیں تو سمندر میں تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا وہ صرف چائنیز ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ کھا لیں انگریز بھی نہیں کھاتا اس کو تو صرف جھنگے کا کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہوگا تب ہی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ابو نیفہ پہ اعتراض کرنا ہے نا تو پھر آپ کچھوہ کھانے کا بھی کوئی جائز خرار دو کیونکہ وہ بھی پانی میں بھی رہتا ہے خوشکی میں بھی جیسے کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خوشکی میں بھی مگرمچ پانی میں بھی رہتا ہے اور خوشکی میں بھی تو مگرمچ بھی حلال ہے مگرمچ کے انڈے بھی حلال ہے کچھوے کے انڈے بھی حلال ہے جبکہ کوئی بھی کسی کی بھی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی تو یہ خبائص میں داخل ہے خبائص میں خبائص کا مطلب جو خبیص چیزیں ہوتی ہیں تو سمندر میں ایسا ایسا گند نکلتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ خبائص سارے کے سارے کیا ہیں حرام ہے اگر ہم مچھلی کے علاوہ ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو پھر تو بہت سارا گند ہو جائے گا جو اس میں بہت گند نکلتا ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دو چیزوں کو مستثنہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی اور ٹڈڈی اس کے علاوہ سمندر میں آپ ابتلا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ایک دو حدیثوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ابتلا کا مطلب صحابہ اکرام یہ جو عرب ہے یہ تو تین طرف سے جزیرہ ہے جزیرہ نمائے ان کے ہاں تو تینوں طرف اگر سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق حلال ہوتی تو کسی ایک صحابی یا تابعی سے ثابت تو ہوتا کہ انہوں نے جھینگا یا کیکڑا کھایا ہو جبکہ کوئی ضعیف حدیث بھی ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی حالانکہ جو ساحل سمندر پہ رہتے ہیں وہ تو جتنا شوق سے مچھلی کھاتے ہیں اس سے زیادہ جھینگا اور کیکڑا کھا رہے ہوتے ہیں وہ تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی میں نے بتایا تھا نا وہ امام صاحب پہلے قرآن کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو قرآن کی جو دو آیتیں ہیں نا کہ تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے حدیث میں صرف مچھلی کو مستثنہ کیا گیا ہے تو اس آیت کو اور پھر خبائس حرام ہیں تو کہتے ہیں اگر یہ سب چیزیں آ جائیں تو اس میں تو پھر کچھوے اور مگرمچ اور بھی اور اس سے بھی زیادہ ایسی چیزیں جو انسان روز کو پھیکتا ہے کہ یار یہ کیا گند ہے تو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کسی بھی چیز کو انہوں نے کوئی ایک دفعہ کھانا بھی ثابت نہیں ہے تو اس لیے اور پھر ویسے بھی گوشت جو ہے نا گوشت اس میں اصل ہے حرمت جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو کیا سمجھا جائے گا حرام سمجھا جائے گا جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو تو سمندر کی جیگر جتنی مخلوق ہے اگر دلائل اس میں ٹکرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے تو جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی شریعت کے اصول کے مطابق اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا کیونکہ گوشت میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے شکار کیا گولی لگی اور ادھر سے کسی کتے نے بھی آگے مار دیا اس کو اب آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ آپ کی تیر سے تیر کی مثال دے رہا ہوں میں زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے تیر سے یہ مرا ہے یا کتے کے کٹنے سے مرا ہے تو وہ حرام ہے آپ کے لئے کیونکہ اس میں کیا پیدا ہو گیا شک پیدا ہو گیا جب تک یقین نہ ہو اس کو حرام سمجھا جائے گا اب اسلامی ملکوں میں چونکہ سب مسلمان ہی ہیں تو وہاں تو شک کرنے کی درورت نہیں ہے غیر مسلم ملک میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زبیحہ آیا تو آپ اس بیس پہ نہیں کھا سکتے کوئی گوشت آیا زبیحہ نہیں گوشت آیا آپ کے پاس آپ امریکہ میں تھائی لینڈ میں کہیں تھے گوشت پکا کے لے آیا کوئی غیر مسلم امکان تو ہے ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے زبا کرایا ہو لیکن اس امکان کی بیس پہ آپ کھا سکتے ہیں اس کو نا نا آپ تحقیق کرو گے بھئی کیسے کسی مسلمان سے زبا کرایا کہ نہیں کرایا اور اگر وہ خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پہ بھی اعتماد نہیں ہے کوئی حلال سیٹفیکیٹ دکھاؤ کوئی ادارہ دکھاؤ اسلام کہتے ہیں غیر مسلم کنٹری میں تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت میں اصل یہ کہ وہ حرام ہے جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو نباتات میں اصل یہ کہ حلال ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو کیونکہ نباتات ہر قسم کے کھا سکتے ہیں اس میں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو آپ حلال ہی سمجھیں گے لیکن گوشت میں جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی آپ اس کو کیا سمجھیں گے حرام سمجھیں گے تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مشلی کے حلال ہونے پر تو دلائل ہیں قرآن میں بھی تذکرہ کر دیا نبی نے بھی کھایا اس کو صحابہ بھی کھاتے تھے صحیح حدیث ہے کہ تو ہمارے لئے مردار حلال ہیں اس کے علاوہ کے بارے میں دلائل یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے اور اگر آپ ان دلائل سے نہیں مانتے تو وہ خاموش ہے شریعت اس بارے میں تو جب تک ان کے حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی ان پر ناجائز ہونے کا ہی احتیاطاً فتوہ لگایا جائے گا سمجھ میں آریے بات ایک آخری بات کر کے میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں یہ اختلاف تو ہے کےکڑے میں اور جو بھی مگرمچ بغیرہ سب چیزوں میں ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں صرف مچھلی کو جھینگے کے بارے میں خود ہنفیوں میں اختلاف ہے صرف جھینگے کے بارے میں اس اختلاف کی بیس یہ ہے کہ جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں حالانکہ وہ فقہ ہنفی ہی کو فالو کرتے ہیں وہ جائز اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے سمندر کی مچھلی حلال ہے یا نہیں ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی قسم ہے مچھلی کی قسم ہے جب مچھلی کی قسم ہے تو یہ جائز ہے جبکہ ہمارے ہاں جو احناف میں جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم میں یہ داخل نہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے میں نے پورا ان کا رسالہ پڑھا اس طرح بنگلہ دیش کے علماء بھی اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتے ہیں مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمت اللہ علیہ بڑے مفتی تھے بنوری ٹاؤن کے بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا وہ بھی کہتے تھے یہ مچھلی کی قسم میں داخل ہے اور اس کے دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں اس میں جھینگا مچھلی لکھا ہوتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے جھینگا مچھلی جو معنی یوسل علیہانوی شہید رحمت اللہ علیہ تھے یا مفتی رشید احمد صاحب یا جو ہمارے جو جامعیت رشید کا فتوہ ہے وہ یہ ہے بھئی یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہیں اور اس کے دلائل پہلی بات میڈیکل سائنس کیونکہ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے تو جتنے بھی ڈاکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا ہے مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں تو تمام ڈاکٹروں کا پورا پینل بلایا تھا اور انہوں کہتا ہے میڈیکلی یہ کیا ہے انواہ ہوتی ہے نا جانوروں کی تو کیا مچھلی میڈیکلی کسی بھی طرح جھینگہ جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی نظر میں کسی بھی طرح مچھلی کی اقسام میں داخل ہے یا نہیں ہے تو ان ڈاکٹروں کی رائے یہ تھی کہ میڈیکلی انسان کو گدہ کہہ دینا اتنا عجیب نہیں ہے جھینگے کو مچھلی کہہ دینا بہت کیونکہ انسان اور گدے میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں ویڈ کی ہڈی ہے چلتے ہیں دونوں لنگس ہیں سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان گدہ ہے ڈاکٹروں کی نظر میں یعنی ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں کیا کرتی ہیں میچ کرتی ہیں جھینگے میں اور مچھلی کا تو کوئی عضوظ بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے تو وہ ہی کہتے تھے کہ میڈیکلی تو یہ امپوسیبل ہے کہ آپ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل کر لیں حضرت اقدس حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اتنی پیچیدگی میں میڈیکلی جاننے کی ضرورت نہیں عورف میں اگر اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے عورف میں تو لکھا ہے یعنی وہ میڈیکل سائنس پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مدار نہیں ہوگا بلکہ اس کا مدار ہوگا ڈشنری میں لغت میں اس کو مچھلی لکھا گیا ہے تو اب اسنی پیچیدگی کی کیا ضرورت ہے گنجائش کا پہلو دو لوگوں کو لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے ان کے رسالے کا کہ لغت میں مچھلی لکھنے سے یہ کہہ دینا کہ عورف میں مچھلی سمجھا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لغت میں تو سمندری گھوڑا بھی ہے تو کیا ہم اس کو گھوڑے کی اقسام میں داخل کر لیں گے لغت تو یہ دیکھتی ہے کہ ذرا سی بھی مناسبت ہونا تو اس کو کوئی نام دے دیا جائے عورف میں جھینگے کو مچھلی سمجھا بھی نہیں جاتا میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ تو کوئی جھینگا لے کر آئے گا میں اگر قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا اگر جھینگا کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس نے مچھلی نہیں کھا عورف میں یہی سمجھ یعنی مفتی بھی کہے گا کہ تم کیا سمجھ رہتے ہیں جھینگا اس میں دا کہ وہ کہے گا نہیں میں تو جھینگا کھایا مچھلی تھوڑی کھائیے میں نے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا تو اس لیے ہماری رائے میں اس کے یہ والے دلائل ہیں کہ مچھلی کی اقسام میں نہیں ہیں یہ دلائل کے دنیا میں بہت مضبوط ہے البتہ ایک چھوٹ میں لوگوں کو دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں فقہہی کا ایک اصول ہے کہ جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے جس چیز میں ابتلا سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں مبتلا گاڑا لفظ ہے کوئی مبتلا بھی بھول گئے ہیں نا لوگ انگلیش میں کیا کہیں گے مبتلا کو ایک چیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہو تو خود فقہ حنفی ہی کا اصول ہے کہ اگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش دوسرے فقہ میں ملتی ہے اور وہ چیز سوسائیٹی میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے تو اس کے پھر اس علاقے میں جہاں وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہو پوری قوم سے چھڑوانا ناممکن ہو تو دوسرے فقہ پہ فتوہ دینے کی گنجائش یہاں ہمارے ہاں جھینگے کا بہت زیادہ رواج نارملی نہیں ہے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ رواج ہے وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں حالانکہ وہ ٹوٹلی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں بنگلہ دیش تو میں وہاں بنگلہ دیش میں کے لئے کہتا ہوں کہ یا رب ان کو یہ کہنا کہ جھینگہ چھوڑ دو وہ دنیا چھوڑ دیں گے جھینگہ نہیں چھوڑیں گے وہ تو میں بنگلہ دیش کے علماء سے کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کو چینج نہ کرو فقہ انفی میں تو جائز نہیں ہے لیکن فقہ انفی میں ہی ایک اصول ہے حضرات فقہ کا کہ اگر ابتلاہ کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے اور لوگوں سے وہ عادت چھوڑوانا ممکن نہ ہو تو پھر یہ ضرورت ہے تو ضرورت میں امام شافی کے قول پر فتوہ دیا جا سکتا ہے تو صرف جھینگے کی حقے کڑے کی طرف نہ جاؤ مگرمش کے انڈے مت کھاؤ کچھوے کے انڈے مت کھاؤ اور جو سمندر سے آڑی ترجی چیزیں نکل رہی ہیں وہ مت کھاؤ صرف جھینگے کی حد تک بنگلہ دیش میں گنجائش دی جا سکتی ہے وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں ان کو چھوڑوانا دنیا چھوڑ دیں گے وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے تو کہیں ایسا رواج ہونا تو پھر اس میں جو ہے وہ دوسرے فقہ پر عمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ بارحل ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتفاقی مسئلہ ہو کتے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کہیں مسلمان چائنہ میں جو رہتے ہیں چائنیوں کو دیکھ دیکھ کے سب نے کتے کھانا شروع کر دی ہے اس کی گنجائش نہیں ملے گی وجہ اس کی ہے کہ کتہ سب کے نظر کیا ہے حرام ہے لیکن جہاں علماء مجتہدین ہی کا اختلاف آ جائے اہمہ اربا ہی کا اختلاف آ جائے چاروں اماموں کا اختلاف آ جائے چونکہ ان اماموں کو بھی ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ رواج پڑ گیا ہے تو اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے تو بھئی اس اختلاف کا فائدہ ایسی جگہ پہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کی ایک مثال دے دوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مارکیٹ سے شاٹ ہو گیا گم ہو گیا پتہ ہی نہیں کہ سالوں نے اٹھایا ہے یا پولیس نے اٹھایا ہے یا کہاں ہیں یا ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا تین سال ہو گیا چار سال ہو گیا تو فقہ حنفی فقہ شافی فقہ حنبلی تینوں فقہ میں جب تک اس کی موت کا سو فیصد یقین نہیں ہو جاتا عورت کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتی نہیں کسی کے نکاح میں جب تک یقین نہیں ہوگا ہم کیسے اور یقین ہوتا ہے سو سال کے بعد جا کے نینانوے سال کے بعد جا کے تو نینانوے سال میں رہ گیا گیا وہ وہ خود ہی ہو سکتا ہے مر جائے اس رزم ہے کہ نہیں کر سکتی وہ نینانوے سال ایک تعبیر ہے کہ نینانوے سال تک نہیں مطلب یہ کہ نہیں کر سکتی اب ہوا یہ تھا ہندوستان میں ہندو بلوائی آتے تھے بہت سارے مسلمانوں کو کاٹ کے چلے جاتے تھے اس میں لاکھوں مسلمان لا پتہ ہو گئے جب یہ ظلم ہوا ہے نا ہندوستان میں اب بھی ہوتا رہتا ہے ہزاروں عورتیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا شوہر زندہ ہے کہ مر گیا تو اب ایسی شدید ضرورت کے موقع پر ایک دو عورتوں کا مسئلہ تھوڑی تھا ایک بلوہ ہو گیا نا عموم بلوہ ابتلاہ پھیل بہت زیادہ ہو گئے تو پھر مولانا شریف تھانوی رحمت اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے دیوبند کی علماء ہیں انہوں نے مجلس کی انہوں نے کہا کہ اگر ہم فقہ انفی پر رکھیں گے یہ تو ہزاروں عورتوں کو ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا شوہر زندہ ہے مر گیا ہے تو پھر فقہ مالکیہ کو لیا گیا ایسی شدید ضرورت کے موقع پر ہم کہتے ہیں عوام کے لیے جائز نہیں کہ خود ہی چھلانگے مارے علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس موقع پر دوسرے فقہ پر فتوہ دینے کی گنجائش ہے تو خود علماء نے قائل کیا بیٹھے اجلاس ہوئے تو پھر فقہ مالکیہ پر فتوہ دیا گیا بھئی ایسی شدید ضرورت میں ہزاروں عورتوں کا مستقبل دعو پر لگ رہا ہے تو فقہ مالکیہ میں یہ ہے کہ عورت چار سال انتظار کرے کیس کرے عدالت میں جج یہ سمجھتا ہے کہ مارکٹ میں ملی نہیں رہا شوہر تو پھر وہ اس کا نکاح عدالت ختم کر کے کہیں اور نکاح کرا دے گی پھر پرانا والا شوہر اگر مل گیا تو مالکی فقہ میں تو ہے کہ ہم نیا والے کے ساتھ ہی رہے گی لیکن فقہ ہنفی میں علماء نے کہا ہم نے چونکہ ضرورت کی حد تک لیا ہے تو اب جب پرانا آ گیا ہے تو اب ضرورت کیا ہو گئی ختم اب یہ پرانے کے پاس جائے گی نیا اسے نکاح ختم کیا جائے گا سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے تو ضرورت کے وقت علماء خود گنجائش دیتے ہیں کہ بھئی اور یہی اسلام کا اختلاف کا ایک فائدہ ہے ایک فلیکسیبیلٹی رکھی ہے اللہ تعالی نے تاکہ قیامت تک یہ دین اور مذہب چل سکے سوسائٹی کے حساب سے تو خود سے یہ کام نہ کیا کریں پینترے بدلنے والا لیکن علماء خود گنجائش دے دیتے ہیں جہاں ابتلا ہو جہاں عادت چھڑوانا پوسیبل ہی نہیں رہا تو گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھئی کیکڑے کے بارے میں تو نہیں دیتے گنجائش اسی طرح یہ مگرمش کے ہنڈے منڈے نہیں کھائیں آپ ٹھیک ہے نا لیکن جھنگے کے بارے میں خود ہنفی علماء خود گنجائش دے دیتے ہیں کہ اگر کہیں ابتلا بہت زیادہ ہے تو بھئی اس پہ زیادہ شدت مت کرو کھانے دو اس کو امام شافی کے قول کو لینے دو اس کو میرا معمول یہ ہے کہ میں نہیں کھاتا جھنگا کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی جیسیوں کم چیزیں مچھلی کی سو اقسام ہیں وہ پہلے کھا کے فارغ ہو جائیں تو جھنگے کے بارے میں سوچیں گے لیکن اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہوں کیونکہ بارال علماء حنفیہ میں یہ اختلاف ہے تو آپ کیوں اپنی رائے دوسرے پر تھوپ رہے ہو تو بہت سے لوگ ڈھٹائی کے ساتھ مجھے مو چڑا چڑا کے جھنگے کھا رہے ہوتے ہیں میرے سامنے تو میں اپنی رائے تھوپتا نہیں ہوں تو کہتا ہوں کھانے دو اب اختلاف ہے اس میں کیا کریں کھا رہے تو کھانے دو اتنی ساری چیزیں ہیں امام صاحب کا موقف جو ہے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط موقف ہے بہت مضبوط موقف ہے کسی صحابی نے نہیں کھایا کسی تابی نے نہیں کھایا مشلی کھائیے تو مشلی کھاؤ آپ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کتا کھائے گا وہ میں نہیں کھانے دوں گا تیری دائیت ادھر بیٹھ کے کھاؤ جھنگا کھائے گا تو چونکہ اختلاف ہی مسئلہ ہے اس کو میں کھانے دوں گا مجھے کھلانے کے کوشش کرے گا تو میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان اسی طرح رخصتوں پر ادھر ادھر کلاوازیاں کھاتا رہنا تو برکت ختم ہو جاتی ہے پھر اس میں پھر وہ سری ناجائز کی طرف بھی جانا شروع کر دیتا ہے اپنے بارے میں میرا بھئی یہ موقف ہے کہ بھئی جیسے ہاں کوئی چیز ساری چیزیں ہی کھانے کو ختم ہو جائیں پھر کتے سے بہتر ہے آدمی کیا کھالے کھانا نہ مل رہا ہو پھر یار اختلاف سے فائدہ اٹھا بھوکا تو نہیں رہنا نا پھر اختلاف ہے کہ ایسا ابھی ہے نہیں سب کچھ کھانے کو مل رہا تمہیں جھنگے کی طرف ڈائریک کیوں جاؤں احتیاط پر عمل کروں کسی صحابی نے نہیں کھایا کسی تابی نے نہیں کھایا تو میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں کتہ کھائے گا میرے سامنے تو میں اس کو کتوں کو کھلا دوں گا پھر میں تو یہ ہے اس بارے میں پوری رپورٹ میں نے پیش کی باقی جو لوگ اس میں ابو حنیفہ پہ تنز کرتے ہیں نا کیا بھے حنیفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے سمندر کی سب چیزیں جائز ہیں تو ان کو بس ایک جو تنز کر رہا ہے جو تنز نہیں کر رہا تو اختلاف ہی مسئلہ ہے بھائی جو بعض لوگ تنز کرتے ہیں تو ان کو بولا کرو پھر مچ کے انڈے کھانے کا بھی فتوہ دے تو پھر تو کچھوے کے انڈے کے جائز ہونے کا بھی فتوہ دے تاکہ وہی انڈے لوگ اٹھا اٹھا کے تیرے سر پہ مارے تو پھر یہ اتنی بات نہیں پھر پوری بات کروا تو یہ ہے اس مسئلے کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل بھی اچھا جھینگے کا بزنس جائز ہے کاروبار جائز ہے وجہ اس کی یہ کہ بالاتفاق حرام نہیں ہے جو چیزیں چاروں اماموں کے نزدیک بالاتفاقی طور پر حرام نہیں ہوتی نا تو اس میں کیونکہ اب امام شافی کے فقہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ تو امام شافی کے رائے پر اعتماد کرتے ہیں تو چونکہ عالم اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں تو بزنس اسی چیز کا حرام ہوگا جو بلجما حرام ہو سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹ ہے کہ بہت سے لوگ سی فوٹ کا بزنس کرتے ہیں تو وہ جھینگے کا بزنس کر سکتے ہیں کیکڑے کا بزنس وہ کر سکتے ہیں چھپکلیوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ سمجھ رہے ہیں کتوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ لیکن جھینگے کا بزنس کیونکہ بالاتفاق حرام نہیں ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو چاروں اماموں کو فالو کرتے ہیں ان کی رائے میں کتنے احتدال ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کا درجہ دیتے ہیں لیکن جو ان چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے آپ جب ان سے مسئلہ پوچھیں تو اب اکثر یہ تیسی نظر آئے گی متشدد اپنی رائے تھوپنا اور اس پہ اڑ جانا تو میں نے دیکھیں کلپ جو ہمارے خلاف لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے جھنگے کو کر دیا اور کیکڑے کو نہ جائے کوئی دلیل نہیں ان کے پاس قرآن تو کہتا ہے سمندر کی مخلوق حالہ قرآن جو کہتا ہے اس کا سیاہ و سواق تو دیکھو بھائی تو رائے تھوپتے بھی ہیں پھر چیلنج بازیاں بھی کرتے ہیں پھر چیلنج کا جب جواب دو تو مارکٹ سے شورڈ ہو جاتے ہیں تو یہ مارکٹ میں چل رہا ہے تو اس لئے اعتدال کی راہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی میں نہیں کھاتا میں وہی فقہ انفی کو فالو کرتا ہوں کیونکہ فقہ انفی کی میں مشکلات کو اگر لے رہا ہوں تو آسانیہ بھی تو لے رہا ہوں اب یہ بات ہے کہ آسانیہ ادھر سے مشکلات میں میں ادھر ٹن ماروں اور جب فقہ شافی میں کوئی مشکل آئے تو ہنفی کی طرف آ جاؤں تو اللہ کو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا اللہ کو میں کیا جواب دوں گا میرے جسم سے خون نکلا تو میں کہوں یار میں نے جو ہے نا امام شافی کی رائے ہے کہ جی وہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹھوٹتا تو ایسے ہی چلو جھینگے میں بھی امام شافی کی رائے کو فالو کر رہا ہوں اللہ کہا گا امام شافی تو کہتے ہیں کہ جب نکا میں فاسق گواں تو نکا ہوتا ہی نہیں ہے تو تو نے ٹیسٹ کروائے تھا جب تیری شادی میں جو گواں بن رہے تھے وہ سارے نیک پرہزگار تھے تو میں کہوں ابو حنیفہ کی رائے میں تو ہو گیا تو اللہ میرے کہے گا ابو در جا رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں خواہشات کا غلام ہے تو پھر میں جب صدقہ فطر دے رہا ہوں پیسوں میں تو اللہ میرے کہے گا امام شافی کہتے ہیں پیسوں میں تھوڑی دیا تو بڑے ارام سے پیسے رکھ کے رہا ہے رسید کٹا دی امام شافی کے رائے ہے کہ حدیث میں گندم ہے تو گندم ہی دینا پڑے گا اب بھر گندم کی بوری کون اٹھا کے لائے گھر سے پیسے پکڑا ہو رسید کٹا ہو تو اللہ میرے کہا کہے گا بھائی تیرا مقصد شریعت فالو کرنا نہیں ہے تیرا مقصد کیا ہے خواہشات اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھئی ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے کو ٹھیک سمجھو یہ ہے